اب میں پروفیسر موظم علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات دیں اس کے بعد پھر میں صدر جلسہ سے مجھدارش کرتا ہوں کہ آگے کاروائے چلیں شکریہ جناب میرے کچھ کہنے کا شیڈول میں کچھ ذکر نہیں ہے پھر میں ایک دو منٹ کے لیے آپ سے مخاطب رہوں گا موزیز دیاس پر بیٹھے ہوئے اشخاص اور سامین اکرام میری جگہ ایکشلی آپ کے بیچ میں ہے مجھے وہیں بیٹھنا چاہیے تھا میری آزاد کے بارے میں اگر کچھ کہنے کی کہ کوئی کریڈینشلز ہیں تو وہ یہ ہیں کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا آزاد پر جس میں آزاد سرسید اور جنا کے دستورات کا میں نے تقابلی جائزہ لیا تھا میں چونکہ صرف دو منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایکسسائز ہے آزاد کی یوم پیدائش پر یا عام طور پر کہ ایک سمینار کیا جائے اور ان کو یاد کیا جائے اور ان کے افکار کے بارے میں کہا جائے میں سمجھتا ہوں یہ ایکسسائز اب ایک نامکمل سی ایکسسائز ہونے لگی ہے کچھ تعریفی کلمات کہہ دینا اور ان کے افکار کو ریپیٹ کر دینا یہ ایک عام سی بات ہوگی ہے ہم کو اس سے آگے جانا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ مولانا آزاد کے افکار میں معاذیت کے ساتھ کہنا چاہوں گا اب ڈیٹڈ لگنے لگے ہیں مطلب ان کے افکار اور تصورت تھے وہ اس وقت کافی پرانے ہوئے ہیں اور آزادی کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے کچھ میل نہیں کھاتے ہیں تو اگر کوئی سمینار کروایا جائے جس کا کوئی ریلیونس اس زمانے میں بنتا ہے تو وہ کچھ یوں ہونا چاہیے کہ مولانا آزاد کے افکار اور موجودہ حالات حالت حاضرہ اور مولانا آزاد کے تصورات چونکہ جو افکار ان کے ہیں وہ آزادی سے پہلے کے زمانے کے ہیں وہ حالات بالکل الگ تھے اور ان کا نظریہ محض ایک ہی نظریہ نہیں تھا اس زمانے میں کئی نظریہ تھے دو تو میں نے پہلے گنوا دیئے ہیں سر سید اور جنہاں کے لئے تصورات تھے اور آزاد کا اپنا ایک نظریہ تھا اس کے بارے میں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تو یہ جو بات ہے کہ ان کے افکار کی بنیاد پر یہ تائے کہہ جائے کہ ان کی امیدیں کیا تھیں وہ کیا چاہتے تھے اور پچھلے ساٹھ سالوں میں کیا ہوا کیسے ہوا اور کیوں ہوا اسی پر شاہد اگر بات کو رکھا جائے تو کچھ میننگفل باتیں سامنے آئیں گے ورنہ ہم آزاد کی تعریف کریں گے اور زمانے کے حالات پر کچھ کہہ دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی اور ایک جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے ایک قومی ثقافتی غلبہ جو قائم ہوا ہے اس میں ساری دوسری اقلیتیں گھٹن محسوس کرتی ہیں یہ کیسے ہوا اور اس کی بنیاد کو کہاں سے ہم ٹریس کریں جنہ نے جو باتیں کہی تھی سرسید نے جو باتیں کہی تھی اور آزاد نے جو باتیں کہی تھی یہ کہاں تک اس کی ذمہ دار ہے اور ان کی امیدوں پر موجود زمانہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے یہ بات اگر ہم رکھیں اپنے سامنے اور وہ ہے وہ اس میں س Standing کی بنیاد سامنے اور ہمیں موجودہ دور میں جو مسئلہ سامنے آتی ہیں ان کا بھی احطہ کرنا چاہیے اور وہ ہیں سویٹ ونیون کے حالات سویٹ ونیون کا کولاپس in 1991 and یوگو سلاویہ's break up and many other examples that one can give یہ جو ہیں ہمارے ہمارے سوچنے کے انداز میں معاوین ثابت ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس سمینار میں تشنگی یہ رہے گی کہ یہ بہت کنفائن تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور آزاد کے افکار کے ریلیونس کو ہمارے سامنے لانا ضروری ہے شکریہ اس گروپ میں اور اس گروپ میں اور میں اس گروپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ان بچے بچیوں کو آزاد کے بارے میں بتایا اس لیے بے شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی ہے اور وہاں پر جیسے میں آپ سے اس مانی وانا اس طرح انٹیو کہ ہسٹری کا شعبہ نہیں ہے فیلوسفی کا شعبہ نہیں ہے تھیولوجی کا شعبہ نہیں ہے ریلیجن ہے ساموہر بہت ریلیجن ہے ساموہر سلائی دیفرنی جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو آزاد کو جاننا اور سمجھنا اس ینگر جنریشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے مولانگا آزاد تو یہ اوورال پریزنٹیشن اور انگریزی میں ایک کہاوات ہوتی ہے ریلیگ ساموڈی تو تو وہ کر رہ찹 شکل کریمืڈ آزاد تو جو ہمارد صرف مولانا آزاد کامل کروڑانا آزاد کامل کروڑا ہے کامل کروڑا ہے علاقات سے بیسار آزاد کامل کروڑا ہے سب سے زیادہ ریلیونٹ کونسی چیز ہے آزاد کی یہ کہنا بہت ہی آسان ہے کہ گاندھی is no longer relevant آزاد is no longer relevant نہرو is no longer relevant کیونکہ یہ گلوبلیزیشن کا ایج ہے یہ کمیونیلزم کی ایج ہے اور all these kinds of dialogues will not work آزاد is still relevant because انہوں نے اپنی زندگی اپنی مکتوبات اور اپنی تخریر اور تحریر سے یہ ظاہر کر دیا کہ کوئی بھی انسان truly secular نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ریلیجن میں ڈوب کے اس کے سارے نوانسز کو absorb کر کے only a truly religious man can be a secular person can have a secular outlook کیونکہ جب آپ اپنی ریلیجن کے basics کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کو دوسروں کی مذہب کے بارے میں بہت ہی زیادہ intolerance رہے گا so the first thing which I think the life of آزاد proves to all of us is a firm belief of his being a muslim and the inheritance the inheritor of a great tradition تو اس tradition کو انہوں نے وہاں سے لا کر کے ہندوستانیت سے اس کے synthesis کر دی the greatest contribution of آزاد for me and for some of my colleagues and for you all should be کہ the synthesis between islam and indianism as such I'm not even saying indian nationalism کیونکہ ڈاکٹر خیوم نے میری کلاسروم کی یاد دلا جی جب وہ کہہ رہے تھے کہ nation nationalism وغیرہ اس پہ آپ لوگ ایک اور سیمینار کر لیجئے یہ ہاں مشکل اس بات کی ہے کہ nation کا اردو ترجمہ خوم سے ہوتا ہے اور اگر آپ اردو عبارات پڑھتی ہیں تو بیکورڈ کمیونٹیز کا اردو ترجمہ ہوتا ہے پست اخوام جب ہم ان کو پست اخوام کہتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے اگر آپ کوئی لفظ کا استعمال کرتے ہوں کہ تاک اردو ترجمہ کامیونٹیز سب سے بڑا کانترین یہ رہا ہے کہ وہ مسلمان بے شک تھے بہت ہی بزر ہستیوں ہستی تھے اپنی جگہ but questions بھی سن رہے تھے کہ آج کل ہندوستانی مسلم community میں I know very little but I am familiar with the tendency کہ ہم شاہد یہاں fit نہیں ہو پا رہے ہیں اگر آپ fit نہیں ہو پا رہے ہیں تو کون fit ہوگا یہاں پا آزاد کی پیدایش سعودی عربیا میں ہوئی تھی آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے لیکن وہ in and out an Indian تھے by all definition he was an Indian a philosopher of India an Indian citizen an Indian nationalist leader انہوں نے کبھی بھی اپنی اپنی identity کو اس شبے کے دائرے میں وہ کبھی نہیں لے گئے کہ وہ Arabian Saudi Arabia کی citizen تھے یا India کی citizen تھے so the concept of citizen and nationalism emanates from this man's acceptance of Indianness without any doubt and reservation no matter what happened to him no matter what happened to this country and then ان کی جو وراسط ہمیں ملی ہے he says I am proud being an Indian I am proud of the invisible unity that is Indian nationality I am an indispensable part of this noble edifice without me this splendid structure is incomplete یہ جملا یاد رکھی ہے without me this splendid structure is incomplete میرے بنا یہ ڈھانچہ نامکمل رہے گا یہ ہماری وراست ہے جو آزاد نے ہمیں دی ہمارے بنا آپ کے بنا ہم سب کے بنا جو باہر بھی ہیں جو اندر بھی ہیں ان کے بنا کنٹیمپوری ہندوستان کا ڈھانچہ بھی اتنا ہی انکمپلیٹ رہے گا جس جیسے آزاد نے یہاں کہا ہے I am an essential element which has gone into the build-up of india میں اس کا بہت ہی important جز ہوں جس کی تکمیل ہندوستان میں ہوئی ہے I can never surrender this claim یہ ایک اور assertion ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے کہ we should never surrender our claim to our nation and our country and our legacy جو کہتے ہیں وراثت جو میں ملی یہ آزاد کی وراثت ہے جس کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے اس کے بعد یہ اور بھی چند چند opinions سامنے آئی ہیں کہ whether he's relevant and whether what is happening etc ایک اور کوٹیشن آزاد کا میں آپ کو سنا دوں اس کو اردو میں بھی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے the tragedy is that the world worships words and not meaning یہ ہمارے زمانے کی بہت بڑی tragedy ہے کہ ہم الفاظ پہ جانتے ہیں اس کے معنی پہ نہیں جانتے ہیں تو loves can be interpreted in many ways here the tragedy is that the world worships words and not meaning even though all are seeking and worshipping ہر کوئی شخص عبادت کرتا ہے ہر کوئی شخص خدا کو ڈھوندتا ہے but they quarrel with one another and differ on mere names اس کے مجید ترجمہ کرنے کی once the veil of the names is lifted جب الفاظ کا برخہ ہٹا دیا جاتا ہے i think that is an apt translation once the veil of the names is lifted and the real meaning is brought is the same there will be all quarrels will seize جب آپ اسلی چہرہ دیکھتے ہیں یہ رہے آزاد یہ پر کسی ناصر میں تھوڑی چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو تھا کہ ان کی جہاد کسی نے کہا کہ وہ اپنے والد کے مزار پر گئے یا نہیں گئے کسی نے کہا کہ جنہ کے مزار پر گئے مزار پر جانا مزار پر نہیں جانا does not reflect the respect a man has for that person who is buried there اگر الک اڈوانی یہ کہ سکتے کہ جنہ سکیلر تھے تو آزاد اگر جنہ کے مزار پر گئے تو کونسی قیامت ٹوٹ گئی میری سمجھ میں نہیں آتا that is one دوسری چیز یہ آئی کہ the concept of nation and nationality میں نے اس کو کہا and then prayers of the grief اکی ایک اور چیز کسی نے یہاں کہا کہ آزاد is relevant ہم اکیسوی سدی میں بات کر رہے ہیں آز سے سو سال پہلے آزاد نے لکھی تھی 1911 کا ذکر آیا 1912 کا ذکر آیا 1910 کا ذکر آیا ہے آپ 2011 میں ہیں تو سو سال پہلے ہندوستان کی جو سیاسی معاشی اور سماجی ماحول تھا آزاد اس ماحول کے ایک product تھے یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی کہ 1910 کا آزاد 211 میں کس لیے relevant نہیں ہے یہ totally irrelevant question ہے کیونکہ وہ اس وقت کے product تھے اس وقت انہوں نے جو کیا وہ extremely relevant تھا ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس تتھ کو لیں اس بیسک فکر کو لیں جو آپ کے اپنے زمانے میں relevant ہوتی ہے that is why interpretation and reinterpretation remains relevant that is why the use of your intellect is always emphasized has always been emphasized even in islam آپ اپنے intellect کا استعمال کیجئے to tackle with your problems آپ اپنے intellect سے آزاد کی وہ aspects کو چنئے جو آپ کے لئے موضوع ہیں آپ کے لئے useful ہیں جو آپ کے لئے نئی راہیں کھول سکتے ہیں and I think that is where this particular seminar was extremely relevant and Non-intellectual thing is میں نے اغبار میں پڑھا تھا کہ مولانا آزاد کے سالگیرہ کی تخاریب میں ایک مزاہیہ مشاہرہ ہوا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مزاہیہ مشاہرے سے آزاد کی فلوسفی یا ان کے کانٹریبوشن سے کیا تعلق ہے what is the correlation between مزاہیہ مشاہرہ کہ ہم اردو آزاد جنہ اقبال سرسائیہ سب کو ایک ہی ٹوکرے میں نہ رکھیں کیونکہ جب آپ اردو کے لئے کچھ کام کرتے ہیں تو مرزا غالب کی حویلی بہت ہی جائز ہے اور جب کسی نے مذہب کی بات کی غالب نے کہا تھا ملتیں جب مٹ گئیں اجزائ ایمہ ہو گئیں that was غالب for you but then غالب is great in his own way آزاد is great in his own way آپ جب اردو کے نام پہ ادھر مشایرہ لگاتے ہیں اور ادھر آزاد کی فلوسفی کی بات کرتے ہیں تو بات کچھ جمتی نہیں and that is how there is a need for this great university to think seriously about these figures particularly this man whose name the university bears and shall bear in the decades ahead to open a separate section of آزاد studies because جوائلال Nehru university میں Nehru studies ambedkar studies Nehru studies Iqbal is a person who has been rejected by both the countries I do not know why Zafar is a person whom we will not claim even though Zafar if I listen to Zafar I cry I think but Azaad to apne Azaad studies center kiyo nahi khayim kiya jata in a university like Mawlana Azaad National Urdu University and Azaad studies center me aap unki philosophy unka religious thought unki politics unki majbooriyan aur unki taakhat sabka zikar ho sakta hai different research projects can come up and somebody said why Azaad was not made the aap contemporary politics mat li aayye kyunki deli me jitna kam wakt zaya hoga jitna kho sakhe hum wakt zaya na kare delhi 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 gone please toh manmohan singh is no example of a good prime minister and he is a yes man for all practical purposes and we all know that so manmohan singh khi kheesh ke mat laiye achse economist thai behterin professor thai hats off to you lekin may ye keh rahe hun kya 87% me agar aap hote aur 13% ka prime minister aap ke upor karta toh aap kya lagta toh but it is our good fortune that we are still an open society we are still a democracy we there are any number of scholars who have written about azad khayyong and then not all of them happen to be muslims one giant of an intellectual who has written about azad is subhash kashap and then ye agar hamarhi common viraasat hai toh reach out to the other communities get them here reach out jaysse agar azad pe koi professor reddi kehtae hai toh toh ye openness is again humari viraasat hai is ko khayyim rakhye or I still reiterate ke mazahiyah mushaeir og goreng ko bhool jayye azad study center khayyim kyejye or maha par serious work ke liye khošish kyejye taakke ane wali nesle jane ke humari mazhab me humari group me ek aysi shakhciyet bhi thi jiska zikr will be relevant thank you so much kj